اسلام علیکم ویرس ویرس پیٹرول 26 روپے اور ڈیزل تقریباً 17 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے میں آج آپ کو ایک بات کلیر کر دوں میں اس وقت آفیس سے واپس آ رہا تھا میں نے کہا میں اپنی قوم کو یہ بتا دوں کہ بھائی ریاست کے پاس اس وقت ریسورسز نہیں ہیں یہ انکم جینریٹ نہیں کر سکتی یہ آپ کو نہیں پا سکتی اس کے تمام ادارے چاہے ریلوے کو ہو چاہے وہ سٹیل مل ہو چاہے وہ پی آئیے ہو چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن ہو تمام ادارے لوس میں جا رہے ہیں اب انہوں نے ایک ملک کا نظام کیسے چلانے اور اشرفیہ نے اپنی یہ یاشی کیسے کرنی ہے بجری مہنگی کریں گے پیٹرول مہنگا کریں گے ڈیزل مہنگا کریں گے اشیہ خورتونوش مہنگی کریں گے ٹال پلازا کے ٹکسز بھرا دیں گے یعنی اب یہ ٹکسز میں ملک چلے گا مہنگائی پر چلے گا ان کو یہ فارمولہ مل چکے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو قوم ہے یہ بے حص اور اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے ابھی آپ ٹویٹر پہ جائیں ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں سری لنکا ورسز پاکستان انڈیا ورسز بانگلہ دیش پھر بانگلہ دیش یہ اس وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے میں اپنے اللہ اور اس کو رسول کو آج گواہ بنا گئے کہتا ہوں جو لوگ سمجھ دینے کے شاید پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی ایک ہزار پیہ لیٹر بھی اگر پیٹرول ہو جائے گا نا میرے پہ اس کا اتنا فضل ہے میرا تب بھی گزارا ہو جائے گا میرا تب بھی گزارا ہو جائے گا مجھے کوئی ذاتی فرق نہیں پڑے گا اتنا میں اللہ کا شکر ہے اس کلاس میں آج میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مزاق رہا جاتا ہے میں خدا کو گواہ بنا کے رات کے تیسرے ٹائم یہ کہہ رہا ہوں میرا اللہ کا شکر ہے اس کلاس میں اللہ نے مجھے اس کلاس میں فال کرتا ہے میری کٹیگری اس کلاس میں جس کا گزارا ہو جاتا ہے یہ بات ضرور میں نے ذہن بنا لی ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر آپ انسانوں سے دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بتاتا میں شرفیہ سے بوچھتا ہوں رولنگ لیڈ سے بوچھتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں ٹھے ٹانو تاڑے جممن والے ہندی قسم میں کی کہنا ہوں ٹانو تاڑے جممن والے ہندی قسم جنہ نے ٹانو پیدا گئتا اوہ دی ٹانو قسم تو اسی اکہزار پیا لیٹر پیٹرول ٹھے ڈیزل کر دو دو ہزار پیا پیٹرول ٹھے ڈیزل کر دو تین ہزار پیا پیٹرول ٹھے ڈیزل کر دو سنسکون مل جائے گا ڈیل ہی ہمیں وہ زینی زیئت نہیں ملے گی اگر آپ کو لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ انسان ہیں تو کبھی آپ نے سوچا یار ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ان کی ماں نہیں ہیں ان کی بہنیں نہیں ہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے گھر میں بیمار نہیں ہیں ان کے بچے نہیں ہیں انہوں نے سکول نہیں جانا ان کے کاروپر کے اس وقت دن دگنے راچگنے طریقے سے ترقی کر رہے ہیں بس صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہوں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم انسان نہیں ہیں اور میں اپنی قوم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اور میری زندگی کا مقصد یہ میچز دیکھنا تھا یہ ڈرامے دیکھنا تھا یہ ٹک ٹوک بنانا تھا آج رانہ سناولہ کا آپ نے بیان سنے کہ نواز شریف آئے گا تو ایک ارب ون بلین یہ اس کی خبر چال رہی ہے ون بلین مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی بادی ون بلین کیسے ہوگی لیکن وہ آپ پر مجھے اتنا جاہل سمجھتا ہے وہ ہمیں اتنا بے وکوف سمجھتا ہے جس طرح ڈنگر نہیں ہوتے جانور وہ کہہ رہے ہیں ایک بلین پاکستانی قائد کشت اقبال کرنے جائیں گے رانہ صاحب اینا دے کول پیٹرول دے پیسے نہیں ہونے تانو دینے پہنے نہیں جرے اکی کرر روپیہ تسی اکی کرر روپیہ تسی ایک ایم اینہو جان دے گے نہیں نا او دے وچو اگر تسی دو ہوگے نا تو پھر کوئی چند ہزار بندہ جا سکتے ایک کرب کتے جائے گا رانہ صاحب لیکن تسی ایس قوم نو تسی سمجھ جو تاڑیجر فولرز نے اور جاہل نیم اور نانو اقل نہیں ہے گی اور ذہنی طورت جانور نیم اور نا تک کوئی شعور نہیں ہے گا تسی اینا نو کا سات طرف بندے نواز شریفت استقبال کرنے جان گے لیکن سوال میرا صرف یہ ہے کہ اس وقت میں صرف ایک سوال یہ پوچھتا ہوں آج میں تمام علماء اکرام کو بھی کرتا ہوں کہ جب اس کے حلال کمانا مشکل ہو جائے تو اس وقت سے اس وقت شریعت کیا کہتی ہے میں صرف یہ پوچھتا ہوں شہر آپ لوگ جو پیٹرول بھڑا دیتے ہو بجلی کے نرخ بھڑا دیتے ہو آپ اشیہ خوردونوش بھڑا دیتے ہو آپ یوٹیلیٹی بلز بھڑا دیتے ہو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بائیس کرون روان یہ کون ہے میں صرف یہ پوچھتا ہوں ان کے کوئی جذبات نہیں یہ کہاں جائیں اور ان کو تو کوئی ملک آن نہیں کرتا گریس کے ساحل پہ انہوں نے کوسٹل گارڈز نے دیکھا تھا پاکستانی ڈوب رہا تھا انہوں نے کہا ان کو ڈوبنے دے ان کو انہوں نے اپنے ملک نہیں جانے دینا ہم کدھر جائیں میں حقیقت آپ کو بتا رہا میں یہ ہنڈر برسن ذہن بنا چکا ہوں کہ میرے بچے کا مسکم یا میں اس ملک میں اگر یہ حلات رہے میں اٹلیس نہیں رہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد میں اتر رہوں گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا میں اس کے حلال چھوڑنے میں مجبور ہو جاؤں گا آپ جس مرزی کلاس سے آپ کا تعلق ہے جب بائٹز رائٹ ہو جب ہر چیز لوس میں جاری ہو آپ امانداری سے کاروبار نہیں کر سکتے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہیں جاں اس کے حلال کمانا مشکل اور وہ کافروں کا ملک ہے بہتر اس کے حلال کمانا آسان ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک ہے جہاں نہ قانون کی حکمرانی ہے جہاں نہ میرٹ دیکھا جاتا ہے جہاں نہ ہمیں پیورٹی ملتی ہے کھانے پینے میں جہاں رشوت خوری ہر چیز عام ہے اور وہ کافروں کا ملک ہے وہاں ہر وہ قانون لاغو ہے تقریباً ان ٹامز آف گورننس جو قرآن و سجد میں لکھا ہوئے ہیں کدھر جائی ہے وہاں میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہاں گئی وہ سیاسی باتیں میں ذاتی دور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتا تھا وہ کہہ دی نمبر 804 کہ میں تو برداشت کر جاؤں گا لیکن آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا آج میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈگری ہولڈر ہیں یہ بھی برداشت کر جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے اس ملک سے لیکن آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا جو آج بھی بے شرموں کی طرح جاہلوں کی طرح ان اپنے لیڈروں کا پی ٹی ایم کا دفاع کرتے ہیں میں مولوی فضل الرمان کے جتنے چیلے ہیں جتنے وہ اندھی تقلید رکھتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں اور تم لوگوں تم لوگ کہاں سے رسک ماتے ہو تم لوگ کہاں سے بجلی کا بل دیتے ہو تم لوگ کہاں سے اپنے گھر میں عدویات لے کے جاتے ہو تم اس سے پوچھتے نہیں کہ تجھے تو مہنگائی نظر آتی تھی ملکی مشت کو کہاں لے گیا یہ کیوں غموش ہے پی ٹی ایم اور ان صحافیوں سے میں آج تمام ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں چینل سے پوچھتا ہوں جو تتے طوے پہ گرم طوے پہ بیٹھ جاتے تھے جب پیٹرول صرف ڈیر سو روپے میں تھا ان کو وہ انصار عباسی صاحب آپ کہتے تھے اس کی یاد آ رہی ہے حساق دار کی اس شخص کی جو جسے کہتے ہیں کاغذات میں ہیرا پھیڑی کرنے کا ماہی رہ جو آئی ہے میں اس کو بیوکو بناتا رہتا ہے میں آج آپ کو بات بلاس بھی یہ بتا رہا ہوں ہم لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے میری یہ بات یاد رکھئے گا مجھے نہیں پتا میں آج سے سال بعد کدھر ہوں گا میں کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں کی تھی لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بے ضمیر بے حس جاہل لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا یہ میری بات یاد رکھئے گا ایسے تم لوگ کرتے ہو سارا دن اس سے مانگتے ہو اس سے مانگتے ہو اس سے مانگتے ہو اور تم لوگوں نے کبھی یہ سوچ ہے کہ وہ ہی ہماری مائے بہنے بیٹیاں جن کو ہم گھروں سے باہر جن کو ہم کہتے ہیں تو سورج کی ہوا نہ لگے چھت پہ نہ جائیں وہ ہی ہماری مائے بہنے بیٹیاں جب آپ سرکوں پہ ہوتی ہیں ادھار لینے کے لیے آٹے کے لیے بجلی کے لائنوں میں بجلی کے بل ماف کرانے کے لیے سکول میں جاتی ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کی کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی یہ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہو اندرون شہر کا ایک واقعہ ہے ایک میرے دوست نے کہا تھا کہتا ہے یار بلال بھئی ہے کارویک ہے میکہ میں ویکھ رہا ہوں نے کہا بلال بھئی اتھیک نب باجی نے نا لپسٹک لائی تو دے مامے نے انہوں بڑا پیرا کیا حتی کہ میں سیس کو ڈیفینڈی نہیں کر رہا انہیں کہا لپسٹک لائے بار گئے مامے نے انہوں بڑا 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 بول لیا او ہی کارے گا جتھے غربت نائیں جو ڈیرے ڈالے نہیں کہ بچیاں پہنا ماما سوئر نے انہوں نکل دی رات انہوں آن دی تو او ہی ماما پچارے دوری چینج کر کے بیٹھان دے فالج دا مریض ہے گا جے او کاندہ کی کنا یار مشتبہ گزارا نہیں ہوتا کدھی سوچنا میری یہ کال اسلام علیکم رحمت اللہ بڑا قاتح